بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پرائیم میریسٹر عمران خان نے یہ جو لنگر وغیرہ شروع کی ہیں اس کے بارے میں مکس رائے آ رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی لوگوں کو آپ نے بھیکاری بنا دینا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے قریبوں کا خیال بھی تو رکھنا چاہیے ناظرین ایک بات بتانا آپ کو یہاں بہت ضروری ہے کہ جو بھی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ وقت لیں گے ان کو کافی وقت لگے گا ابھی فش فارمنگ پہ دھیان دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مارڈرن ٹیکنیکس چیز کی جا رہی ہیں تاکہ پکستان کی ایک سپورٹس بڑھ سکیں ہماری جو ذرات ہیں اس میں مارڈرن ٹیکنیکس لائی جا رہی ہیں چائنہ سے انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہوں گی تو سال دو لگیں گے کسانوں کو بھی تو سکھانا ہے نا ساتھ ساتھ ہمارا چھوٹا کسان اگدم تو نہیں ساتھ کچھ سیکھ جائے گا بڑا چھوٹا کسان مل کے اس ملک کی ذرات بڑھائیں گے آپ کی ذرات اگر ڈبل ہو جاتی ہیں آپ ہر چیز میں خود کفیل تو ہر چیز خود بہت سستی ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ ہر چیز کا اثر پڑے گا یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے یہ جیسے جیسے بننا شروع ہوں گے جو انڈسٹری ہیں ان کے ساتھ لنکٹ ہیں وہ چلنا شروع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ سٹاک ایکسچینج اگر آپ دیکھیں تو مارشل آٹھائیز ہزار پہ پہنچنے کے بعد آپ دوبارہ تینتیس ہزار کی سطح کر گئی ہے لاسٹ ہی کپل آف ویکس میں پانچ ہزار پوائنٹس کے اضافہ ہوئے لیکن میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا تو آہستہ ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے ایون تو سٹاک ایکسچینج کا ڈریکٹ معیشہ سے تعلقی ہے لیکن لوگوں کے اعتماد اس سے نظر آتا ہے کہ لوگ آپ زیادہ انویسٹ کر رہا چاہتے ہیں وہ اس لیے بھی ڈرے ہوئے ہیں لوگ ابھی تک کہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں آہستہ ایسا ہم کو آرمی چیز نے بھی بتا دیا کہ ٹیکس تو دینا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے اور پیسہ ملک سے باہر ہم جانے نہیں دیں گے تو یہ بھی ایسا ہر سٹاک ٹھیک ہو جائے گا مقصد بتانے کا یہ ہے کی سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں پرہم نصر عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بلا سود کرزے دینے کا بھی تو پروگرام کیا ہے اب یہ نوجوانوں پر آ رہا ہے کہ وہ اٹھ کے لنگر خانے جاتے ہیں یا وہ معلومات لیتے ہیں اپنا پورا پلان بناتے ہیں اور بزنس لون لیتے ہیں جو بلا سود ہے اور اس سے اپنا کوئی چھوٹا مڑا کاروبار شروع کرتے ہیں کچھ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں روزگار دیں یہ کہ آپ لنگر دینا شروع ہو گئے ہیں نہیں روزگار بھی اور ساتھ ساتھ جب تک لوگوں کو روزگار نہیں ملتا ساتھ ساتھ یہ جو تنظیمیں ہیں جیسے اخوت کے ساتھ ملکی یہ نوجوانوں کو اخوت پہلے ہی نوجوانوں کو بلا سود کرزے دے رہی ہیں گورنمنٹ صرف سپورٹ کر رہی ہے اینی تنظیموں کو جو ویریفائیڈ ہیں جو ایکچلی صحیح کام کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جو بلا سود کرزہ دیا جائے کاروبار کے لیے وکیشنل ٹریننگز جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں عمران خانے تو آپ کو ڈے ون سے کہا ہے کہ ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ سینٹرز کو لے جائے تو ہر چیز میں دیکھیں یہ ایک بیروکرسی کا گھوڑک دندہ ہے لیکن جو چیزیں بیروکرسی کے بغیر ہو سکتی ہیں اور جلدی ہو سکتی ہیں وہ تو ایمپلیمنٹ کریں نا اب ایک مزدور ہے وہ بیچارہ دھیاری لگاتا ہے تو اس کے لیے کتنا فائدہ ہے کہ اگر اسے کسی لنگر کھانے سے کھانا مل جائے وہ اپنے پیسے بچا کے اور اپنے بچوں کی ضرورت بچوں کا سکول پر آ سکتا ہے کیا نہ کیا کر سکتا ہے تو بیسیکلی مطلب یہ ہے جو بلکل ہی پساوہ طبقہ ہے مطلب جن کے پاس سونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے ان کے لیے اگر آپ پناگاہ بناتے ہیں ان کے لیے آپ کھانے کا انظام کرتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب تک کہ آپ ملک کو ٹھیک امریکہ میں لاکھوں لوگ روزانہ بغیر چھت کے سوتے ہیں ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے لاکھوں میں ہیں اب امریکہ سے بڑی ایکانومی ہے آپ کی ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہیں برطانیہ میں ہیں یہاں پہ فوڈ بینکس ہیں آپ سے مانگے جاتے ہیں جی کہ پلیز کھانا دے دیں لوگ جو ہے وہ بیکاریوں کو دینا پڑتا ہے گورنمنٹ کہ درو واؤچرز ملتے ہیں لوگ ان واؤچرز کے ذریعے جا کے فوڈ بینکس سے جو ہے وہ کھانا مانگتے ہیں بھی کیا نا برطانیہ امریکہ میں بھی یہ چال رہے ہیں یہ سوشل ویل فیر کا ایک سسٹم ہے جس میں ہر بندہ جو ہے وہ کھانا ضرور کھائے کماز کام ابھی کام نہ کرے گا یہی بات ہے نا لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو پسا وطبقہ ہے جس کے بعد ابھی یہ نہیں ہے وہ یہ کرے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو مواقع بھی دیے جا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کوئی ستو بھی کے سونیری ای پیمنٹ سسٹم انشاءاللہ آ رہا ہے پاکستان میں اس کے بعد جو آن لائن بزنس ہے اس کا ایک ریولوشن آئے گا پاکستان میں ابھی تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں نا ہماری بہت ساری جو نوجوان ہیں وہ کر رہے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں اپنی جو ابیلٹیز ہیں جو اپنی سکلز ہیں وہ سیل کر رہے ہیں لیکن یہ بڑھ جائے گا یہ ملٹی اتنے ٹائمز بڑھے گا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے پھر امپورنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ ٹک ٹاک کی فنی ویڈیوز بناتے ہیں وٹس ایپ پہ کومیڈی شیئر ہو رہی ہے میں پاکستانی نوجوانوں پہ حران ہوں یوٹیوب ایک آپ کے پاس فورم ہے جہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں آپ بنائیں تین چار منٹ کی ویڈیو فنی ہر بندہ اپنے گھر میں یہ کر سکتا ہے فیملیز کر سکتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کیا پر لگی ہوئے ہیں جن کے چل رہے ہیں چینلز یہ اب موڈرن ڈے لائف سٹائل ہے یہی طریقی ہیں آپ کمانے کے بہت جلد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیس بک پہ بھی ابھی برطانیہ وغیرہ میں الاؤ ہے انڈیا میں بھی الاؤ ہو چکا ہے میں امید کرتا ہوں اور اس ویڈیو کے تو میں میسیج دیتا ہوں کہ گورنمنٹ فیس بک سے بات کرتا ہے کہ فیس بک بھی تین منٹ سے زیادہ جو ویڈیو ہوگی اس پہ ایڈز الاؤ کر رہا ہے صرف پاکستان میں اور اردو لینگویج ابھی الاؤ نہیں ہے اگر یہ کر دیں تو پاکستانی نوجوان فیس بک کی ویڈیوز تو وائرل ہو جاتی ہیں ہر بندہ گھر بیٹے پیسے کما سکتا ہے آپ کوکنگ کے پروگرام کریں آپ کومیڈی کی بات کریں آپ کسی اور چیز پہ بات کریں اپنے آپ کو بیزی کریں بیٹھے میں بس گپے لگانا اور ٹوٹر پہ ہیش ٹیک فالو کرتا ہے میں اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کچھ خود بھی کر لو اس مارڈرن ڈین ایج میں اگر کوئی بیرزگار بیٹھا ہوئے اپنے پاس ایک سمارٹ فون رکھ کے تو یقین کریں اسے چلو بھر پانی لے کے ڈوب مرنا چاہیے اور یہ میں سیریس بات کہہ رہا ہوں آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہیں یا گھر میں آپ کے جو ہے وہ براڈ بینڈ لگا ہوئے اور وائی فائی آپ کے پاس اویلیبن ہے اور آپ پھر بھی بیرزگاری کا اگر رونا رو رہے ہیں تو یقین کریں چلو بھر پانی ڈھونڈیں اور اس میں چھلانگ لگائیں اور ڈوب مریں آپ کیونکہ آج کے دور میں کسی کو بیرزگار نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا آج کا دور ہے یہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے میرنسٹری میڈیا ختم ہو رہا ہے یہ ٹائم ہے آپ کا سوشل میڈیا پہ آنے کا یہ ٹائم ہے آپ کا سوشل میڈیا پہ کچھ بننے کا کمائیں ہر ڈالر آئیں گے ملک میں آپ ڈبل فائدہ کریں گے اپنے آپ کو بھی برسلی روزگار کریں گے ملک میں بھی ڈالر آئے گا آپ اگر پانچ سو ہزار ڈالر بھی کماتے ہیں تو اگر لاکھ اور بندہ شروع کر دے یہ کام کرنا تو سوچو ملک میں کتنا ڈالر آتا ہے ہر مہینے خدارہ سوچیں اس چیز کو کروڑن ڈالر آپ ملک کو دے سکتے ہیں مانا تو احساس پروگرام میں تمام کچھ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بس خود بھی کچھ کرنا ہے یا ہم بیٹھے حکومت کی بس سرکاری نوکریوں کو انظار کرتے نہیں نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کاروبار کرو اس میں برکت ہے جتنا مرضی ریسیشن آ جائے میرا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہہ دیا تو برکت ہے آپ ایمانداری سے کاروبار کریں اگر آپ کوئی فاس فورڈ یا کچھ ایسا بناتے ہیں چھوٹا موٹا برگر شاپ ایمانداری سے کوئی ملاوت نہ کریں زیادہ پروفٹ کرنا سوچیں اللہ آپ کی سیلز اتنی کرے گا کہ آپ کوئی کمائی ہوگی اچھی چیز کوالٹی کی دیں بڑے سے بڑا ریسیشن بھی ہو مارکٹ میں آپ کا کام چلے گا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں وہ رب جو پتھر کے اندر بھی یہ کیڑے کو رسک دیتا ہے وہ آپ کا رسک ختم نہیں کرے گا رسکی تقسیم اللہ پاک کرتے ہیں انسان نہیں کرتے اس لئے یہ کہنا کہ بس میں نوکری کے انظار میں بیٹھا ہوں بیٹھے بڑے آپ بڑے ہو جائیں گے اپنے ہاتھ میں لیں اپنی تقدیر کو اور خدارہ جو اچھا انیشیٹیو ہے اس کی تعریف کریں مسکین یتیم قیدی یہ مزدور وغیرہ ان کو کھانا کھلانا تو بہت بڑی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو تین دن سے بھوکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی بتایا کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ کافی دن بعد انہیں ایک کام ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دانے لے کر آتے ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیٹ وہ پیستی ہیں آپ واپس دیکھ کے آتے ہیں اور اس میں جو بھی آپ کو رکھنے کے لیے ملتا ہے یہ جو بھی اس کے بدلے آپ کو ملتی ہے عجرت جو بھی ہوتی ہیں آپ اس آٹے سے جو ہے وہ روٹی بناتی ہیں اور باہر ایک سائل آ جاتا ہے اور وہ کھانا مانگتا ہے اور آپ فوراں دے دیتے ہیں سارا اٹھا کے آپ مجھے بتائیں کہ تین دن سے کوئی بندہ بھوکا ہو اور کھانے والے کو وہ کہہ دے یار معاف کرو آج نہیں آج مجھے بھوک لگی کیا وہ مہتاج تھے کہ یہ بھی نیکی کرتے کیا اور ریڈی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنت کی عورتوں کی سردار نہیں تھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کو تین دن بعد بھی کھانا نہ مل رہا اور پھر بھی انہیں دینے کی ضرورت تھی لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ نے کیا ہے اتنی امپورٹنٹ نے کیا ہے کہ ہمیں میسیج دینا تھا ہم تک یہ بات پہنچنی تھی اور اس سے ہمیں سبق دیا گیا ہے قرآن کی آیت اترتی ہے یہ بیسک سبق ہے اسلام کا کہ غریبوں کو کھانا کھلاو اور اگر آپ کا وزیراعظم اس کو گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ کرنے جا رہے تو خدا رہا اس میں کیڑے مت نکالیں تھوڑا سا خود بھی کچھ کر لیا کریں ہل لیا کریں میرے ملک کے نوجوانوں گھروں سے نکلو اور کچھ کرنے کی ٹھان لو اور گھر واپس تب تک نہ ہو جا آپ تمہارے پاس ایک مکمل پلان نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے برطانیہ میں ایک بندہ آج سے تیس سال پہلے بیس پونٹ پاکٹ میں تھے اس کے پاس جب وہ آیا آج وہ پچاس میلین پاؤنڈ کا مالک ہے وہ جب آیا وہ چار راتیں تو سویا ہی نہیں جب تک اسے نوکری نہیں مل گئی اس نے کہا میں صبح شام وہ پھرتا رہا راتوں میں جو ریسٹورنٹس وغیرہ تھے وہاں گیا ادھر ادھر گیا وہ پہلی دفعہ تب سویا جب اس نے آٹھ گھنٹے کی شفٹ لگا لی تھی یہ جذبہ میرے نوجوانوں اپنے اندر پیدا کرو یہ جذبہ پیدا کرو گے تو ہر جگہ نوکری ملے گی ہر جگہ کام ہوگا آپ بزنس کرو گے آپ الٹا نوکری ہیں دو گے لوگوں کو حکومت کی اچھے کاموں کی تعریف کریں جہاں سارے کام ہو رہے ہیں وہاں جب تک غریبوں کو کھانا نہیں ہے کھانا دینا کوئی بری بات نہیں یہ اچھا انیشیٹیو ہے میں پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کا عامی و ناصر اور آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ